چاہیے سیکٹر سے جڑی ہوئی کمپنیوں میں ایک اچھی خاصی رالی پھر سے ایکسپیکٹیڈ ہے کڑوات تھوڑی سی آئی ہے امریکہ اور رشا کے بیچ اس میں کوئی نیا بات بھی بات تو نہیں نکلتا کوئی نیا ٹویٹ ڈرمز آپ کی طرف سے امریکہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی خبر جس سے جوگل مارکٹ کا موڈ بگڑے اگر وہ نکل کر آتی ہے تو پھر یہ تھوڑی سی چندہ کی بات ہو سکتی ہے لیکن اگر کچھ نہیں نکلتا ہے تو پھر کچھا تیل تھوڑا سا اور نرم ہوگا اور آج بھی دیکھئے ایک ڈیل پرسنٹ کی نرمی ہے اوپ اس طرح سے دکھا رہا تھا جو بھارتی بزاروں کے لیے ایک اچھی خبر مانی جائے گی اس کے علاوہ اب جو بڑا ٹرگر ہے جس پر نظر ہوگی کیونکہ مانسون کا ٹرگر پر نکل گیا وہ تو دراصل کرناٹک کے چناؤ ہی ہوں گے اس سے پہلے کچھ اور ایکزیٹ پولز اگر نکل کر آتے ہیں بازار کے لیے تو پھر اس کے اوپر ریاکشن ضرور دیکھنے کو ملے گا لیکن ارننگ سیزن بھارتی بازاروں میں اب شروع ہو چکا ہے نظر رہے گی کل ٹاٹا سپونج کرسل فائی پیسہ متھوٹ کیپیٹل یہ تمام ایسی کمپیاں ہیں چھوٹی مجولی کمپیاں یہ کس طرح کے نتیجے پیش کرتی ہیں لیکن جس طرح سے تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھئے آٹھ دن لگاتار بھارتی بازاروں میں تیجی کا محول بنا ہوا ہے اب لگتا ہے کل بھی ایک رالی دیکھنے کو ملے گی اچھے مانسون کے فورکاست کے بعد اور نمہ دن ہوگا تیجی کا ایسا لگ رہا ہے اگر گلوبل مارکٹ میں کوئی بھاری اُتھل پتھل کل نہیں بنی تو جی ہمنت اور حجد آپ کا بہت شکریہ یہ انالیسز دینے کے لیے ہمیں اور آپ کل کس طرح کا کاروبار ہوگا اس پر رہا بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جیو جیت پانیشنل سرویسز کے گھور آنکشہ سر بہت سواغت ہے آپ کا تو جیسا ہمنت بھی بتا رہے تھے مانسون کا فورکاست آ جایا ہے اچھی بارش ہوگی کل کتنی ہریالی ہم بازار پر دیکھ سکتے ہیں اسے لے کر ایک بڑے طور پر جو اکمان پہلے پہ آئے تھے وہ نیونز بارش پہ آئے تھے اور سکائیومیٹ نے بھی لگایا تھا ان کے انمان کے ایک سکارہ لگ گئی ہے مانسون نیونز بہت سکتے ہیں نیونز بہت سکتے ہیں نیونز بہت سکتے ہیں جس طریقے سے ہماری آبادی ہے جس طریقے سے اس آبادی کا ایک بہت بڑی سمکھیا رشو شیطر سے جوڑی ہوئی ہے میں مانتا ہوں کہ ایک نورمل مونسون بھرت ویوستہ اور آنے والے سمیمے جو بھارت کی چھبی ہے وہاں پر پریورتن کرنے کی بہت بڑا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ماتر صرف ڈھوستہ پہ نہیں شہر بہت دار پر بھی اس کا ایک بہت ہی اثر بڑا اثر پڑتا ہے اگر بارش کا موسم ٹھیک ٹاک رہا تو ان سب شیطر سے رشی شیطر سے جڑی ہوئی کمپنی خپک کو لے کر کے جڑی ہوئی کمپنی آنے والے سمیمے بہترین رجان دے گی اگر بارش کا موسم اچھے طریق سے وہ گیا چاہتا ہے مونسون سے بڑی امیدیں ہیں وازار میں بھی ہریالی نظر آئے گی مونسون کی اچھی خبر کو سنکے اس کے علاوہ قرآن صاحب آج ایک چیز ہم نے جو دیکھی بینکنگ سیکٹر کی بات کرنا چاہوں گا کوٹک مہندرہ جو بینک ہے اس نے بڑی لبنی چھلانگ لگائی اور اب وہ مارکٹ کیپ کے ماملے میں ایس پی آئی سے بھی آگے نکل گیا تو چپچاپ سے اگدم بڑا ردبہ حاصل کر لیا کیسے دیکھتے ہیں اسے اب یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک لمبا دور اور سمیں چلا ہے سرکاری بینکوں کا خاص کر کے نکار اتمک پریستیتی اتنی ہی بڑی مشکلیں نتیجوں کو لے کر اور اب جو نیاموں میں پریورتن ہوا ہے اور اس طریقے سے کانڈ کے بعد ایک سامنے آئے ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والے 3 یا 4 دیمائی سواس کر کے ساتھ کچھ سرکاری بینکوں کے اور کچھ نیجی بینکوں کے بہت ہی دباؤ میں رہیں گے نتیجہ اور اس کے کارن ایک اندر پر فرمانس آپ کو نیرنتر روپ سے ہوتا ہوا نتر آئے پہلی بات دوسری بات آپ مجھولی یا پھر دگج جو نیجی شتر کی بینک کے کچھ مثال کے طور پر آپ ڈی ایسی بینک کے ڈی ایسی بینک اور ایکسس بینک جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا لیکن وہ بھی ایک پریورتن کے دور سے گزر رہا ہے آنے والے سمید میں وہاں بھی آپ کو بدلا آوات ہے وہ دیکھا پھر آپ ری بیل بینک لے دیجئے اور ایک مجھولی بینک ہے یا سبینک جو کوٹک بینک اور انڈرزین بینک اگر آپ پچھلے 16 سال پر کر کے ہماری خریداری کی رائے اور یہ جو بھی میں نے نیجی شتر کے نام دیئے ہماری خریداری کی رائے ہماری خریداری تو چلیں نیجی شتر کے بینک سے آگے اچھے پردر شروع جب IPO آیا تھا لسٹنگ ہوئی تھی ٹھیک ہی کھاک تھا ماملہ لیکن اچانک سے دو دن میں کیا ہوا کچھ تو بھی خبر کو لے کر شاید اس میں آپ بھرکت آتے ہوئے دیکھیں لیکن اگر شکرواز کو 20% تو اب اگر آپ مجھے یہ سوال پوچھیں کہ یہاں پر نئی خریداری کرنی چیئے تو وہ تو میں قواعد نہیں کروں گا کیونکہ اتنی دوڑ لگانے کے بعد اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سٹاک کو کسی بھی سیتر سے جڑا ہوا تھوڑا بہت تھکتا ہے سانس لیتا ہے اور شاہد یہاں پر منافع اس لی بھی آپ کو کل کے شتر راتے بھی دکھائے دیں جنہوں لوگ نے چھوٹی مجھے مغدی کے نظریے سے یہاں پر بیوش کیا یا پھر سودا کیا ہے تو 25-30-40% اگر ان کو ریٹن دیکھتا ہے میں اس دو تین دنوں میں تو وہ میرے قیل سے کافی من لبھانے والی بات ہو جاتی کہ آپ منافع بان لے تو تھوڑا بہت دبا میں ہو سکتا ہے اس کر کے میں اس طرح پر نئے رواش کی رائے نہیں دیکھتا چلے تو یہاں پر بھلے ہی دو دن سے اقدم طوفانی تیزی ہے مشداتو نگم میں لیکن گورانگ صاحب کا کہنا ہے فلال یہاں پر نبیش کی رائے نہیں بنتی ہے چلیے تو یہ آج کی کچھ ہائلائٹس تھے اب بات کر لیتے ہیں کہ کل نفٹی سٹریٹیجی آپ کی کیا ہونی چاہیے ہمارے تین ردوان آپ کے لئے کیا رائے دے رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں تو رائے نمبر ایک آپ کے سامنے سکرین پر لے کر آتے ہیں اور یہ ہے شریکان چوہان صاحب کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نفٹی میں کل آپ دکوالی کر کے چلیں گے ٹارگٹ صاحب کے لئے رکھنی ہے انہوں نے دس ازار چار سو پچاس کے سٹاپ لاؤس لگا لیں گے دس ازار چھ سو روپے پہ رائے نمبر دو یہ ہے وکاس سالوکھے صاحب کی پہلی رائے سے اُلٹ آپ کہہ رہے ہیں خریداری کر کے چلیں نفٹی میں دس ازار چھ سو کے ٹارگٹ صاحب کے لئے سٹاپ لاؤس ہوں گے دس ازار چار سو ستر پر وشویش شوہان صاحب کی بھی رائے ہے کہ آپ خریداری کر کے چلیں کل نفٹی میں دس ازار چھ سو چالیس کی آپ کو ٹارگٹس دے رہے ہیں سٹاپ لاؤس ہوں گا دس ازار تین سو اسی کا یعنی تین میں سے دو ودوان کہہ رہے ہیں کہ نفٹی میں خریداری کر کے چلنا چاہیے اب ٹیکنکل بریک آؤٹ والا شیئر ہے آپ کے لئے سن فارما مانو چوپڑا کی یہ رائے بائے کریں خریداری کریں پانچ سو پہتیس روپے کی ٹارگٹس ہیں جبکہ سٹاپ لاؤس ہوں گا پانچ سو دس روپے پر وائدہ سے فائدہ کہاں ہو رہا ہے تو جی وہ ہوگا اروند میں یہاں پر چندن تپاڑیا کو یہ پسند ہے